اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر خان سب سے پہلے تو نوٹ کر لیجئے کہ تقریباً چوبیس تاریخ کو چوبیس جون اور پچیس جون کو لاہور میرے سیشنز ہوں گے میں لاہور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس ہوں گا تیاری کر لیجئے اس کے لیے اور جو بوکنگ نئی بوکنگز ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے کچھ ابھی ایبیلیبلٹی ہوں گی چار یا پانچ لوگوں کو اور اکوموڈیٹ کر پائیں گے ان دو دنوں کے اندر تو وہ کر لیجئے آل موسٹ سب سے ہائیسٹ نمبر جو آیا وہ لاہور سے آیا تو لاہور نمبر ہمیشہ زیادہ رہتا ہے ملنے کے لیے کیونکہ اس کے گردنوں آگے لوگ بھی آ جاتے ہیں شاید یہ بجا ہو لیکن اوورال پیار بہت ملتا ہے اچھا اب جو بات اب سے کرنی ہے جو آپ کے سوالات میں نے دیکھے ہیں ابھی تو میں نے کہا میں اس کو ریپلائے کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم امیگریشن کے اندر اپلائے کرتے ہیں کانیڈا میں تو اس کے لیے بیسک نیٹ کیا ہے یعنی کہ اس کے بغیر ہم کر سکتے نہیں ہیں تو ایک تو آپ کی ہوتی ہے ای سی اے جو آپ کی جو ایڈوکیشن ہے نا وہ کم از کم انٹر ہونی چاہیے انٹر سے اوپر ہوگی تو آپ کا ای سی اے ہوگا ای سی کا پورا پروسس ہوتا ہے ویس ڈاٹ کام پر چلے جائیں ویس ڈاٹ آوار جی پر چلے جائیں کہ کس طریقے سے وہ ہوگا یا ویس کے لیے کوئی یوٹیوب ویڈیو دیکھ لیں آپ کو مل جائے گی ہماری چینل پر دیکھ لیں کسی اور چینل پر دیکھ لیں تو آپ کو بہت اچھے لوگ اچھا گائیٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو گائیٹ کر دیں گے ویس کے حوالے سے اور اس کے بعد جو ہے وہ دماغ میں رکھیں کہ جو وہ ہے نا آئیڈز وہ ضروری ہوتا ہے وہ جتنا آپ اچھا کریں گے اتنا اچھا آپ کو صوبہ ملے گا اتنے زیادہ پرگرام ملیں گے پرگرام کے اندر الگ الگ فیسز ہیں فری والے بھی ہیں سات ہزار والے بھی ہیں الگ الگ فیسز ہیں تو وہ آپ کو دماغ میں رکھیں کہ اس کے لیے آپ کو ایڈمانس میں جو کمنٹ کرتے ہیں نا کہ میرا کتنا خرچہ ہوگا تو کتنا خرچہ ہوگا یہ ڈپینڈ کرے گا آپ کے ڈپومنٹکس کے اوپر آپ کے اسسسمنٹ کے اوپر وہ بھی چیز اگر پوری ہوں تو ایسے اگرم سا نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے اتنا خرچہ ہوگا آپ کے سارٹر پہ لگیں گے آپ کے سور پہ لگیں گے تو دونوں غلط ہیں وہ ڈپینڈ کرے گا آپ کے آئیلڈز کے سکور کے اوپر آپ کی ایڈوکیشن کے اوپر آپ کی ایج کے اوپر آپ کی ایکسپیرینس کے اوپر تمام فیکٹرز کو ملا کر کے وہ ایک ریپورٹ بنے گی یہ بات ہو گئی اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ بغیر آئیلڈز کا میرا ہو جائے گا کینیڈا میں تو اس کے لیے آپ نے کینیڈا جوب بینک کھولنا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈوانس سرچ کرنا ہے ایڈوانس سرچ کے اندر جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ کرنا ہے مہا پر لکھنا ہے کہ جی وہ کیسے بولتے ہیں کہ میں فارنر رہوں ٹھیک ہے نا اپلائی ایز ای فارنر تو اپلائی ایز ای فارنر کرنا ہے اپلائیز آپ فارن کرنے کے بعد جو ہے نا کوئی جوب جوب آئیں گی یا تو وہ لیمیا اپروفڈ ہوں گی یا تو وہ بداؤٹ لیمیا ہوں گی یا تو ایسے کچھ ہوں گا اس میں آپ اگر انسکلڈک ہیں یا آپ کی ایڈوکیشن کم ہے تو اس کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہوتی بڑی ہلکی ہوتی ہے اس میں اکثر آپ سے اس کی بات نہیں کرتے ایڈوکیشن کی یہ بڑا ایک فائدالی بات ہے تو اس میں اگر آپ جائیں گے نا تو وہ آپ کے لیے ایڈوانٹیج ہے اس میں آپ جائیں اور اس میں آپ اپلائے کریں تو وہ آپ کے لیے بہتری سمجھتا ہوں تو اس میں آگر آپ جائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو آئیلڈز یا وہ چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں لیکن وہ کونسی جوز ہوں گی وہ ہیلپنگ جوب ہوں گی وہ اگری کلچر کی جوبز ہوں گی وہ فیکٹری ورکرز کی جوب ہوں گی اسسسٹنٹ کی جوب اسسسٹنٹ وہ اسسسٹنٹ نہیں لیکن جو جو کوئی سکلڈ ورکر ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ٹیم ہوتی کام کر رہی ہوتی ہے اسسسٹ ٹھیک ہے نا یہ پکڑا دو وہ پکڑا دو والی بات ہوتی ہے تو اس میں وہ کام کرتے ہیں یا پھر وہ کسی بھی ایسے کام میں کام کر سکتے ہیں جہاں پر لینگویج استعمال نہیں ہوتی یا ان کی ایڈوکیشن کی کوئی نیڈ نہیں ہوتی ہے تو بلکل کینیڈا میں آپشنز ہیں اور اگر آپ نے چیک کرنے ہو آپ کے لیے ایک لاکھ میں سے جاب نکل کر آئیں گی تو وہ ہوں گی کوئی پانچ ہزار اس سے اوپر نہیں ہوں گی تو آپ اسی میں چلے جائیں اور آپ کو جانتے ہیں اور آپ کو جانتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ یہ صورتحال میں نے دیکھی تمہیں کہ آپ کو میں انفارم کر دوں شارٹ ویڈیو ہے تو آپ جو ہے اگر امیگریشن کرنا چاہتے ہیں تو بھائی پھر بچت نہیں ہے پھر پی این پی میں اگر آپ آتے ہیں یا ایکسپرس ہنٹری میں آپ آتے ہیں تو آپ کو جو ہے ایک تو ٹائم دینا ہے ایک ویس ریپورٹ کرنی ہے ایک آئلز کرنا ہے اگر آپ نے جاب کرنی ہے وہاں پر جاب کے بعد امیگریشن لینی ہے کیونکہ یہ ڈیریکٹ امیگریشن ہے وہ انڈیریکٹ امیگریشن ہوتی ہے اگر انڈیریکٹ امیگریشن کرنی ہے تو پھر آپ کو پہلے جاب لینی ہوتی ہے مجانہ ہوتا ہے دو سال کام کریں اس کو ایکسٹینڈ کریں اور ایکسٹینشن کے بعد جو ہے پھر آپ وہاں پر دوبارہ ایکسٹینڈ کریں اس کو اور اپنی تیاری کریں آئلز اور ایویس ریپورٹ کو کلیر کریں اپنے کام ختم کریں کوئی تیاری کریں ڈیپلومہ ڈگری کریں سیٹیفکٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ وہاں پر جا کر تو اپنی پی آر کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو اور اپنی فیملی کو پی آر بھی مل سکتی ہے لیکن it will take time یہ تب عام چیزیں بولنا آسان ہے اس طرح آپ کہتے ہیں آپ آسانی سے بول لیتے ہیں تو یار میں آسانی سے بولوں گا میں اس میں ایک غم کا موسکر ڈال دوں ایک ڈرانہ شروع کر دوں آپ لوگوں کو ہورر موی بنا دوں میں تو بتاؤں گا نا آپ کو کرنا ہے یہی لیکی this is called line of action line of action جو بتائے گا آپ کو کہ آپ نے جانا ہے آگے توکے کھڑی ہوں گی آپ نے اس کو پر گولے مارنا ہے پھر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو وہ تو یہ ایسی بتائے گا نا اب action جس نے کرنا ہے اس کے لئے تو جنگ جنگ ہے نا تو آپ کے لئے تو یہ جنگ کا محول ہوگا کہ جب آپ نے کام کرنا ہے بس اس طریقے سے کام کریں انشاءاللہ ترقی ہوگی اور کامیابی ہوگی لیکن تمام کاموں کے لیے جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا بغیر action لیے تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا بغیر حکمت عملی کے نہیں ہوتا ہومبر کرنے کی ضرورت ہے پہلے ہومبر کریں انشاءاللہ and then you will get the result انشاءاللہ